بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے اس لئے بغیر کسی تمہید کے ہم کمنٹ بوکس کا آغاز کرتے ہیں ایک صاحبہ ہیں آئیشہ حسن ان کا سوال ہے اسلام علیکم زرکشہ اور زرشہ نام رکھنا کیسا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ زرکشہ تو صحیح ہے زرکشہ یہ زرکشہ بنا ہے اور اس کی مونت ہے زرکشہ کے معنی آئیں گے نقش و نگار بنانا اور اسی طریقے سے آراستہ کرنا تو زرکشہ معنی کے اعتبار سے اچھا نام یہ ہم بلکل رکھ سکتے ہیں اور زرشہ دراصل زر کے معنی تو سونے کے آتے ہیں اور شاہ کے معنی جیسا کے معنی آتا ہے ہم طور پر تو زرشہ کے معنی آئیں گے سونے جیسی تو یہ نام بھی رکھا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے احسن خان ان کا سوال ہے اسلام علیکم محروسہ نیم کے میننگ کیا ہے پلیز بتائے محروسہ کے ملائیں گے محفوظ جگہ محفوظ قلع یا قلعہ بند فوج تو یہ اس کے معنی آتے ہیں محروسہ نام رکھنا چاہیے تو رہ سکتے ہیں رمیزہ سبائن کا سوال ہے اسلام علیکم کیا ہم روحہ یا روحہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام یہ پیرنام آپ نے پوچھا ہے روحہ اس کو ہم پڑھیں گے روحہ یہ ڈبلو اس کے ساتھ لے گا آپ نے آر یو اے لکھا روحہ تو اس کا صحیح تلفز ہے روحہ روحہ ان کے معنی آتے ہیں چہرے کی آب و تاب چہرے کی رونق خوشنمائی تو روحہ یہ صحیح نام ہے یہ رکھ سکتا کھلیا سکتا ہے روحہ جو آپ نے لکھا یہ صحیح نہیں ہے اس کا سپیلنگ اصل ہے روحہ اور دوسر آپ نے لکھا ہے روحہ لیکن روح کے معنی تو جاندار کیا آتے ہیں لیکن یہ صحیح تلفز کا ہے روحہ آپ اس کو پڑھیں گے روحہ راپر زبر کے ساتھ میں روحہ اس کے معنی آتے ہیں اچھا پاکیزہ تو روحہ کے معنی اچھے ہیں ایک تو روحہ اور روحہ یہ دونوں تلفز اس طریقے سے ہم لکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وسیم ابان ان کا سوال ہے اطوفت الجنت نام کیسا ہے اس کے میننگ کیا ہیں دیکھیں اطوفہ کے معنی تو آتے ہیں مہربان بہت زیادہ مہربانی کرنے والی تو اطوفت الجنت کے مار آئیں گے جنت کی مہربانی جنت کی مہربان تو رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ صرف اطوفہ نام رکھیں اور ایک صاحبہ ہیں انیسہ رانی ان کا سوال ہے اسلام علیکم افتی صاحب فدق زہرہ یا فدق نور نام رکھ سکتے ہیں پلیز بتا دیں پلیز اس پہ ایک ویڈیو بنائیں والیکم السلام دیکھیں آپ نے جو لکھا ہے فدق فدق نہیں ہے اس کا صحیح تلفز ہوتا ہے فدق فدق یہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر ایک باغ تھا خجورو کا جو صحابہ اکرام کو بغیر کسی جنگ کے بغیر کسی لڑائی کے وہ مل گیا تھا باغ فدق اس کو کہا جاتا ہے تو فدق نام ہوتا ہے فدق نہیں ہوتا تو فدق زہرہ یا فدق نور دونوں طرح سے نام رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زہران کے معنی کیا ہے ایک پہل آپ نے دکھا ہے سہران اگر یہ سہر سے معنی ہے چھوٹا ہاں سے سہر تو سہر ان کے معنی ہے تو بیداری کے آئیں گے جاگنا بیدار ہونا تو سہران کے معنی ہے جاگنا بیدار ہونا کیا اور سہران اگر سحر سے مانتے ہیں تو اس کے معنی جادو کے آئیں گے سہر کے تو اس کے معنی جادو کے آئیں گے باقی یہ نام سہران رکھ سکتے ہیں چھوٹے ہا کے ساتھ میں اور اسی طریقے سے زہران زہران کے معنی آئیں گے سفید اور روشن چہرے والا چمکتار چہرے والا اور زہران نام معنی کے تبار سے اچھا ہے زہران بلکل لگ سکتے ہیں ایک آئی ڈی ہے مائی بیڈیو اس سے سوال حضرت میری بیٹی کا نام میں نے انابیا رکھا ہے اس کے معنی بتا دیں انابیا انابیا کے معنی آئیں گے مشک مشک کی معنی خوشبو انابیا اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ابھی پتھان اس سے ان کا ایک سوال ہے السلام علیکم مرانا صاحب ہم تعلیمہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں اور ہمایہ نام رکھ سکتے ہیں کیا ان کے معنی کیا ہے علیکم السلام تعلیم ہوتا ہے ایک لفظ تو تعلیم ہوتا ہے تعلیمیہ تعلیمہ کے معنی تو ایک تو تعلیم کیا آتا ہے جاننا اور اسی طریقے سے سکھانا تو تعلیمہ نام یہ کوئی عام طور پر رکھا نہیں جاتا تو یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے اور ہمایہ ہمایہ نہیں ایک لفظ ہوتا ہے ہما 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 کے معنی ایک ایسا پرندہ کہ اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ کسی کے سر سے اگر یہ گزر جائے تو مشہور ہے کہ یہ وہ انسان مالدار ہو جاتا ہے بادشاہ بن جاتا ہے تو ہما تو لفظ ملدہ ہے لیکن ہمایہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے اس لئے اس کے برائے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اچھا مانا والا نام رکھیں شیری نختر ان کا سوال ہے سلام علیکم بنفشاہ نے میننگ بتائیے پلیز وعلیکم السلام بنفشاہ لیکن بنفشاہ یہ ایک پھول کا نام ہے یہ ایک پہاڑوں میں اس طریقے سے نہر کے کنارے ایک پودہ ہوتا ہے اس کا پھول نیلے رنگ کا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بڑے اچھی ہوتی ہے تو بنفشاہ یہ ایک پھول کے پودے کو کہتے ہیں یہ نام رکھا جا سکتا ہے عبدالرشید ان کا سوال ہے پریشٹل میننگ آف نیم حاتیما لیکن حاتیما جو ہے یہ حاتیم کی مونت ہے اور حاتیما کے مانا آئیں گے فیصلہ کرنے والی اور اس طریقے سے قاضی تو یہ نام حاتیما رکھا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے شازیہ ان کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب مطیبہ نیم رکھنا کیسا ہے علیکم السلام مطیبہ نام رکھنا صحیح ہے مطیبہ کے مانا آئیں گے پاکیزہ اور اسی طریقے سے پاک تو یہ اچھا نام ہے یہ بلکل رکھا جا سکتا ہے جریش رفیق ان کا سوال ہے رائمہ ایمن یا رائمہ حنین کا کیا معنی ہو سکتا ہے اگر ملا کے بولا جائے تو دیکھیں رائمہ کے معنی آئیں گے ارادہ کرنے والی قصد کرنے والی تو رائمہ ایمن کے معنی آئیں گے مبارک ارادہ کرنے والی اور رائمہ حنین حنین کے معنی آئیں گے سلام علیکم شاسم نام کا مطلب بولیے پلیز والیکم یہ شاسم ہم نے کافی تلاش کیا یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے جمیل احمدین کا سوار ہے ما شاء اللہ اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازِ آمین میں کچھ دنوں سے آپ کا اوفیشل ڈھونڈ رہا تھا آج مل گیا میرا سوال کہ عارض اور عریض نام کا معنی کیا ہے دیکھیں آپ نے پوچھیں عارض 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 کے معنی تو آئیں گے افق میں پھیلا ہوا اور ایک معنی عارض کے آئیں گے پیش آنے والا لاہق ہونے والا اور ایک معنی عارض کے آئیں گے رخصار کے جو گال ہوتا ہے تو عارض نام رکھا رہا سکتا ہے کچھ معنی کے اعتبار سے عام صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے عریض عریض کے معنی آئیں گے چوڑا جو چوڑائی میں جو چیز ہوتی ہے اس کو عریض کہتے ہیں تو عارض نام بہتر ہے اس میں تانیہ شاہ آفیسر ان کا سوال ہے السلام علیکم کیا ہم اپنی بیٹی کا نام فریال یا ابسار رکھ سکتی ہوں علیکم السلام فریال نام تو یہ کافی تلاش کے بعد نہیں مل پا ہے محمد معلوم ہوتا ہے ابسار ابسار یہ بسرون کی جمعہ اس کے معنی آتے ہیں آنکھیں نگاہیں ابسار نام رکھ جا سکتا ہے لیکن یہ عام طور پر لڑکوں کا نام رکھتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ یہ نام نہ رکھ جائے اکے صاحبہ کا سوال ہے ماہم کے میننگ کیا ہے اور اسیس نیم کے میننگ کیا ہے دیکھیں پہلا پوچھا ہے اپنے ماہم ماہم کے معنی Toh آئیں گے ہمارا چاند ماہ کے معنی چاند کی اور ہم کے معنی آئیں گے ہمارا تو ماہم ہمارا چاند یہ نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں دوسرے آیاców نے پوچھا ہے اسیس اسیس دراصل یہ سنسکرت زبان کا لفظے اور اسیس کے منائیں گے اچھی خبر اچھی دعا یا اسی طریقے سے خیر کی دعا تو یہ اسیس نام معنی کے تبار سے صحیح رکھ سکتے ہیں مہندی ڈیزائن یہ ایک آئی ڈی ایسی سوال ہے السلام علیکم سمیہ کے معنی کیا ہے اور اس کے آگے حمدہ، عمداللہ، حسانہ محسنہ، سعاد کیا رکھ سکتے ہیں پھر اس بتائے سمیہ سمیہ کے معنی آئیں گے بلند کے اور سمیہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے بڑے مبارک صحابیہ کا نام گزرا ہے سمیہ کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی نام ہم لگا سکتے ہیں سمیہ، عمداللہ یہ بھی لگا سکتے ہیں سمیہ، حمدہ بھی لگا سکتے ہیں حمدہ کے معنی قابل تعریف، عمداللہ، اللہ کی بندی حسانہ کے معنی آتے خوبصورت محسنہ کے معنی آتے ہیں نیک، سعاد کے معنی آتے ہیں نیک بخت صحابیہ کے بھی نام گزرا ہے سارے نام اچھے ہیں سمیہ کے ساتھ کوئی براماپ لگا سکتی ہیں سعاد عباد ان کا سوال ہے السلام علیکم افتی صاحب اگر کسی بچے کے ماں باپ کا پتہ ہی نہ ہو جیسے کہ کوئی لاوارس بچہ ہو تو اس کا کیا مسئلہ ہے مہربانی کر کے جواب ضرور دیں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میں نے اس کے تعلق سے ویڈیو بنائی ہے کہ جو بچے کو گود لیتے ہیں تو جو گود لینے والے ہیں ماں باپ ہیں وہ اس کو اپنا ماں باپ نام نہیں دیں گے بلکہ جو حقیقی ماں باپ انہی کا نام دیا جائے گا لیکن آپ نے سوال کیا کہ اگر کسی بچے کے باپ کا پتہ نہ ہو تو یہ بھی قرآن کے اندر ہے قرآن کے آیت ہے اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو یعنی ان کے بچے کے ماں باپ کون ہے اس کا علم نہ ہو فائخوانوکم فی الدین تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں یعنی دین کے اندر پھر تمہارے بھائی ہیں اس کا بارے میں معلوم نہیں ہے کہ کس کا ماں باپ اس کے کون ہے تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے اب ہم اس کو اگر اپنی پرورش ملے لیتے ہیں تو اب جو ولدیت کا خانہ آئے گا جو فادر کا خانہ آتا ہے اول یہ کہ اس میں کچھ نہ لکھا جائے لیکن اگر لکھنا چاہتا ہے تو پھر ولدیت کے خانے کو تبدیل کرا کے اس کے سرپرست کا خانہ اس کو کرا دے یعنی ولدیت کو ختم کر دیا جائے گا فادر کو ختم کر کے گارجین اور سرپرست کا خانہ اس کے اندر آجائے گا سرپرست کے اندر آپ اس میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں لیکن باپ کے خانے میں اپنا نام نہیں لکھوا ہے کہ باپ کے خانے کو چینج کر کے اس کے اندر سرپرست کا خانہ لکھ دیا جائے گا یہ اس کا حکم ہوتا ہے امرین منصوری ان کا سوال ہے عربہ نام رکھنا کیسا ہے دیکھیں عربہ عربہ کے مانائیں گے عرب کے قدیم لوگ جو عرب کے اندر رہنے والے ہوتے ہیں عرب کے کیا ان ناموں کا مطلب بتا سکتے ہیں آپ نوید اکاشا جیلان شیفان اور عرفان والیکم السلام نوید نہیں ہوتا نوید ہوتا ہے نوید لفظ ہوتا نوید کے معنی تا ہے خوشخبری اور بشارت اچھی خبر اکاشا اکاشا یہ صحابی کا نام گزرا ہے بڑا مبارک نام ہے اکاشا کے معنی ہے مکلی کا جالا لیکن چونکہ صحابی کا نام ہے اس میں ہم کو معنی کی توجہ نہیں دینی چاہیے جیلان جیلان یہ ہم کو کافی تلاشت نہیں مل پا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے شیفان شیفان آپ میں لکھا ہے شیفان کوئی لفظ نہیں ہوتا اس کا صحیح طرف فوج ہوتا ہے شفان شفان کے معنی آتے ہیں بارش کی تھنڈی ہوا تو شفان نام رکھ سکتے ہیں عرفان عرفان کے معنی آتے ہیں پہچان کے یہ رکھ سکتے ہیں زیشان احمد انکسو علیہ السلام علیکم حضرت تقویٰ نام کے ساہر لکی کے لیے اور اس کے معنی کیا ہے والیکم السلام تقویٰ تقویٰ کے معنی آئیں گے پرہیز گاری کے یہ نام کے لئے مناسب نہیں ہے تقویٰ کی جگہ تقییٰ نام رکھیں یہ لڑکی کے جو نام آئے گا اس لفظ سے اس کو آئے گا تقییٰ تقییٰ اکمانا آئیں گے درنے والی پرہیز کرنے والی اسی لفظ سے تقویٰ کے معنی آتے ہیں پرہیزگاری ڈرنا تو تقویٰ نام نہیں ہوتا تقیہ ہوتا ہے لڑکی کے لیے تقیہ اور لڑکے کے لیے تقی تو یہ اس سے نام کے جو سیغہ آتا ہے وہ تقی اور تقیہ آتا ہے تقویٰ نام کے لئے استعمال نہیں ہوتا ایک آئی ڈی سے سوار ہے اسبح نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں اس کے میننگ کیسے ہیں پلیز ذرا بتاؤنا جی اسبح اسبح سوات کے ساتھ ہم پڑھیں گے اسبح تو اسبح کی معنی ہے بہت زیادہ خوبصورت بہت زیادہ گورا چیٹا تو اسبح نام رکھ رہ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں مانو شاہ انکسوار ہے کیا کنزہ فاطمہ نام رکھ رہا سکتا ہے بتا دیں اور اس کا مطلب بھی بتا دیں ویڈیو بنا دیں اور ایمان فاطمہ کا مطلب بھی بتائیں کنزہ ہم عامتوں پر نام رکھتے ہیں اس کا صحیح تلفظ کنزہ کنزہ کی معنی ہے خزانے کے کنزہ ہمارے ہم مشہور ہو گیا جو غلط تلفظ ہے اس کا صحیح تلفظ کنزہ ہے تو کنزہ فاطمہ ہم نام رکھیں کہ صحیح رکھ سکتے ہیں اور ایمان فاطمہ ایمان کے معنی یقین کرنا تصدیق کرنا یہ بھی رکھنا سکتا ہے لیکن عام طور پر ایمان نام رکھنے کو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ منع کرتے چونکہ اتنی بدفالی کا اندیشہ ہوتا ہے اور ایک صاحبہ ہیں انیسہ رانی انکسوار السلام علیکم مفتی صاحب سکینہ زہرہ نام رکھ سکتے ہیں کیا یہ حضرت سکینہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کیا دونوں ایک ہی نام ہیں پلیز ریپلے می اور میں آپ سے فدق زہرہ کا نام پوچھا تھا کیا یہ رکھنا جائز ہے علیکم السلام یہ نام صحیح ہے یہ رکھ سکتے ہیں سکینہ صاحبیہ کا نام ہے اور وہ تلفظ سکینہ ہی ہے سکینہ تلفظ نہیں ہے سکینہ کے معنی بھی یہ آتے ہیں لیکن جو صاحبیہ کا نام ہے وہ ہے سکینہ تو سکینہ کے معنی اتمنان سکون وقار سکینہ زہرہ یہ بلکل رکھ سکتے ہیں بڑا اچھا نام ہے بڑا مبارک نام ہے ایک صحابی کا سوال ہے محراب نیم کا مطلب کیا ہے محراب ایک تو اس کے معنی آتے ہیں گھر کا جو درمیانی سہن ہوتا ہے اس کو محراب کہتے ہیں محراب کے ایک معنی آتے ہیں مسجد کے اندر امام کے اکھڑے ہونے کی جگہ اس کو محراب کہتے ہیں تو یہ نام رکھ سکتے ہیں اسلم حسین کا سوال ہے عدیشہ نیم کے معنی بتائیے عدیشہ یہ کوئی نام نہیں ہے یہ غیر مسلموں کا نام ہے غیر اسلامی نام ہے یہ مناسب نہیں ہے انیسہ رانینی کا سوال اللہ پاک آپ کو صحت دے شجیہ شجیہ نام کا کیا مطلب ہے پھر اس بتا دے شجیہ آپ نے لکھا ہے اس کا صحیح تلفظ ہے عین کے ساتھ آئے گا شجیہ کوئی لفظ نہیں مل پایا شجیہ کے معنائیں گے بہادر دلیل تو شجیہ نام رکھ سکتے ہیں مسیح الرحمن ان کا سوال ہے مشفقہ نام کی معنی کیا ہے مشفقہ بھرے قفصے آتا ہے مشفقہ کی معنی ہے ڈرنے والی تو یہ نام صحیح ہے مشفقہ اس کے معنی ہے اللہ سے ڈرنے والی ہم اس کو مرادی معنی لے لیں گے مختار ان کا سوال ہے مبینہ نام رکھ سکتے ہیں کے نہیں اور اس کا معنی بتائیے مبینہ مبینہ کی منائیں گے واضح کھلا ہوا تو یہ نام رکھا رہا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سمینہ ملک ان کا سوال ہے ارہا نیم میننگ مائی ڈوٹر نیم از ارہا نسرت ملک ہے یہ گڑھ ہے ارہا جو نام رکھا جاتا ہے یہ مناسب نہیں ہے ارہا یہ صحیح طرف اس کا ہے ارہا رہا کے معنی آتے ہیں چکی کے ارہا جو نام رکھا جاتا ہے یہ مناسب نہیں ہے اس کے بلہ بہتر یہ ہے کہ آپ کو اچھا نام رکھیں ایک صاحب کا سوال علیہ السلام علیکم کیا عثمان نام اچھا ہے اس کا مطلب بتائے پیلیز عثمان نام تو بڑا مبارک نام ہے خلیفہ کا نام ہے اللہ کی نبی علیہ السلام کے دامات کا نام گزرائے حضر عثمان غنی تو عثمان تو بڑا مبارک نام ہے بڑا بہتری نام ہے یہ نام بلکل ہم رکھ سکتے ہیں عثمان معنی کے اعتبار سے تو اگر اس کو ہم رکھیں گے تو اس کے مانائیں گے ازدہہ کا بچہ سامب کا بچہ یہ اس کے معنی آتے ہیں لیکن چونکہ یہ صحابی کا نام ہے صحابی کے نام میں ہم کو معنی کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے بڑا مبارک نام ہے رویال ایر کنڈیشن اس آئیڈی سے سوال ہے عربیہ نام کیسا ہے اور اس کا معنی کیا ہے عربیہ کے معنی آئیں گے عرب والی یہ نام رکھ سکتے ہیں اور مختار ان کا سوال ہے نجیرہ نام کے معنی بتائیے نجیرہ یہ جو آپ نے لکھا ہے جیسے یہ کوئی نام نہیں ہوتا ہے یا تو نظیرہ ہوتا ہے ذال کے ساتھ نظیرہ کے معنی آتے ہیں ڈرنے کے یا ہوتا ہے نظیرہ ذوہ کے ساتھ نظیرہ کے معنی آئیں گے دیکھنا تو یہ کوئی جاتا اچھا نام نہیں ہے اس کے برائے کوئی آپ اچھا نام رکھ لیں پلے ورڈ ایمار ان کا سوال ہے نعمل زہرہ رکھ سکتے ہیں نعمل دیکھیں عام طور پر اس میں بڑی غلطی ہوتی ہے ہمارے یہاں یہ بڑا مشہور نام کر رکھا ہے نعمل کے قرآن سے ہم نے لیا ہے دراصل قرآن میں یہ لفظ آتا ہے نعمل مولا ونعمل نصیر کتنا اچھا وہ مددگار ہے کتنا اچھا مولا ہے کارساز ہے اللہ کے لئے استعمال ہوتا ہے نعمہ اصل لفظ ہے نعمہ نعمن 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 کے معنی آتے ہیں اچھا کتنا اچھا یہ لفظ ہم ملا کے استعمال ہوتا ہے نعمل مولا جیسے قرآن میں آیا ہے کہ کتنا اچھا کارساز ہے ونعمل نصیر کتنا اچھا مددگار ہے نعمن تنہا ہے کوئی نام نہیں آتا احوام اس کو نام رکھتے ہیں نعمل تو نعمل نام یہ محمل ہے یہ کوئی نام نہیں ہے اس لئے نام عام طور پر یہ رکھا جاتا ہے یہ مناسب نہیں ہے زہرہ اچھا نامیں یہ رکھ سکتے ہیں محمد عزیفین کا سوال بچی کو نانی کی طرف سے الگ نام اور دادی کی طرف سے الگ نام بکارا جا رہا ہے کیا بچی کو اس طرح سے دو ناموں سے بلائے جا سکتا ہے یا نہیں تفصیل سے بتائیے اور مبشیرہ بطول کے نام کے میننگ کیا ہے عام طور پر بہت سی جنگہ ہو جاتا ہے کہ گھر کے اندر کچھ نام رکھا گیا دوسری جنگہ کچھ اور نام رکھا جا رہا ہے تو دو نام سے اگر پکار رہے ہیں تو کوئی مسئلہ تو اس میں نہیں ہے لیکن جو صحیح نام رکھا ہوا ہے اس کو ہم ذہن میں رکھیں گے اس کو نہیں چھوڑیں گے صحیح نام جو ہے اس کو پکارنے کی کوشش کریں صحیح نام ہی ہم ڈوکومنٹس وغیرہ کے اندر رکھیں گے ایک ہی نام چلائیں گے دوسرا نام سے اگر کہیں پکارا جایا تو اسے پکارنے کیلئے استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو ہمارے ڈوکومنٹس وغیرہ کے اندر نام بھر جائے گا جو اصل نام ہم نے رکھا تھا وہ ہی اس کو رکھا جائے گا اور مبشیرہ مبشیرہ کے معنی آئیں گے خوشخبری سنانے والی خوشخبری دینے والی اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں اور اسلامی ورڈ منحل فہم مصفہ آئیدہ نیم کے میننگ بتا دے پلی جلدی بتا دے تینکیو منحل کے معنی آئیں گے چشمہ جو پانی کا گھاٹ ہوتا ہے چشمہ اس کو منحل کیتے ہیں فہم فہم کے معنی آتے ہیں سمجھداری کے مصفہ کے معنی آتے ہیں پاک صاف شاف و صفاف یہ صحیح ہے آئیدہ آئیدہ کے معنی آئیں گے لوٹنے والی واپس ہونے والی تو یہ سارے نام صحیح ہے کوئی مسئلہ نہیں رکھ سکتے ہیں افہان علی ان کا سوار ہے روجدہ نیم کے معنی کیا ہے اور یہ نام کیسا ہے رکھ سکتے ہیں یا نہیں میرا نام شاہین پرمین ہے روجدہ کا مطلب ضرور بتانا روجدہ یہ کافی تلاش کیا ہم نے یہ نام ہم کو نہیں مل پا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے نوید پاشا اوفیسر ان کا سوار ہے نائسہ نام کے معنی بتا دو پریز ایک ویڈیو کا ویٹ کروں گا انشاءاللہ نائسہ نام یہ غیر اسلامی نام ہے عام طور پر ہندو میں رکھا جاتا ہے اس لئے یہ نام مناسب نہیں ہے اس سے ہم کو بچھنا چاہیے احسن خان ان کا سوار ہے السلام علیکم اے لیٹر سے ملتا جلتا کوئی اسلامی نیم بتائے میں نے اپنی بچی کا رکھنا ہے اور محروس اور محبیر نیم کے میننگ کیا ہے محروس لڑکی کا رکھ سکتے ہیں والیکم السلام اے لیٹر سے اے لیٹر سے میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے اس میں دو ویڈیو میں نے دو پارٹ کر کے بنا رکھی ہیں رلیکیوں کے نام کی آپ اس میں پریلیشٹ میں جا کر کے دیکھ لیں آپ کو بہت سارے نام مل جائیں گے محروس بڑے حال سے اگر پڑھتے ہیں تو محروس کے معنی ہیں کہ محفوظ کیا ہوا اسی طریقے سے حفاظت کیا ہوا یہ صحیح ہے محروس رکھا جا سکتا ہے محبیر یا محبر جو لکھا ہے محبیر عام طور پر جو رکھا جاتا ہے وہ غیر اسلامی نام ہے یہ مناسب نہیں ہے ایک صاحبہ کا سوال ہے منال فاطمہ کا مطلب کیا ہے کیا یہ رکھ سکتے ہیں اور اریحہ فاطمہ اور حورم فاطمہ منال منال کے معنی آئیں گے وہ چیز جس کو حاصل کیا جائے تو منال فاطمہ رکھ سکتے ہیں اچھا نام ہے اریحہ اریحہ فاطمہ اریحہ فاطمہ اریحہ یہ نام اس لفظ پر کوئی نام نہیں ہاتا ہے عام طور پر عربی زبان کے اندر تو یہ نام مناسب نہیں اریحہ حورم حورم کے معنی آئیں گے میری حور تو یہ نام حورم فاطمہ رکھ سکتے ہیں اور زبیر شیخ ان کا سوال ہے یشفین نام کا مطلب کیا ہے یشفین یشفین کے معنی آئیں گے شیفہ دیتا ہے قرآن کے اندر ویدہ مریض تو فہوا یشفین جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شیفہ دیتا ہے تو یشفین کے معنی آتے ہیں وہ شیفہ دیتا ہے جو یشفین نام رکھ تو نکنے کو رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ مطلب نام ایک کے دبارے سے زیادہ بہترین معنی نہیں بنتے تو یہ نام رکھنا جائے تو رکھ سکتے ہیں فرحہ خان ان کا سوال ہے میرم نیم رکھنا کیسا ہے میرم میرم اس کے ایک معنی تو آتے ہیں دانتوں سے پکڑنے کی چیز یا دانتوں سے پکڑنے کا آلہ اور ایک معنی میرم کی آتے ہیں پھلانے کی چیز یا سجانے والی چیز تو یہ نام زیادہ اچھا نہیں اس کے معنی زیادہ بہتر نہیں ہے شیخ علین کا سوال ہے السلام علیکم مبشرہ بطول رفع بطول فاریہ بطول ان میں سے صحابیہ کی برکت ہے کیا مولانا وعلیکم السلام مبشرہ کے معنی تو اچھے لیکن صحابیہ کا نام نہیں ہے رفع رفع کے معنی خوشحالی کیا آتے ہیں یہ بھی رکھ سکتے ہیں فاریہ فاریہ صحابیہ کا نام ہے فاریہ بطول رکھ سکتے ہیں تلحہ خانی کا سوال السلام علیکم مفتی صاحب آنیہ نام کے معنی کیا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں کمنٹ میں جواب دے جزاک اللہ علیکم السلام آنیہ آنیہ یا انیہ یہ نام ہم نے کافی تلاش کیا ہے ہم کو نہیں مل پا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے سید ارفان الدین کا سوال ہے چاندی کی انگوٹھی پر یا جب بارو نقش کروا کر پہننا کیسہ ہے یہ چاندی کی انگوٹھی پر یہ پہن سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یا جب بارو لکھ کر کے یہ اللہ کا نام ہے برکت کے طور پر اگر لکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں عارف ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میری بیٹی کے لئے علی شاہ الویہ یہ دو نام کیا معنی بتلا دیجئے علی شاہ دیکھیں علی شاہ یہ دو لفظیں علی کے معنی بلند شاہ کے معنی بادشاہ یہ لڑکے کا نام ہے ہمارے یہ عام طور پر لڑکیوں کا رکھا جاتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے الویہ الون سے یہ بنا ہے تو الویہ ایک کی فرقے کا نام بھی ہے جو حضرت علی کو مانتے ہیں تو یہ الویہ زیادہ مناسب نام نہیں ہے زفر سعادین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب حرم فاطمہ نام رکھنا کیسا ہے اور اس کا مطلب بھی بتا دے پلیس بڑی مہربانی ہوگی والیکم السلام حرم حرم کے مناہیں گے محترم قابل احترام حرم فاطمہ نام رکھ بکل رکھا رہا سکتا ہے حسن سیفین کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب حیزہ نیم رکھ سکتے ہیں کیا اس کا مطلب کیا ہے والیکم السلام حیزہ دیکھیں اس کا تلفز بڑے حال کے ساتھ اور ذال کے ساتھ میں اور آخر میں حمزہ حیزہ حیزہ کے مناہیں گے جوتا اور اس طریقے سے گھوڑے کی نال تسمہ تو حیزہ یہ نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کہ زیادہ اچھے مانا اس کے نہیں بنتے ایک صاحب کا سوال اسلام علیکم جاسمین رابیہ نیدہ نورانی کے نام رکھنا کیسا ہے اس کے معنی بتائیے والیکم السلام جاسمین جاسمین کے مناہیں گے چمیلی کا پھول رابیہ کے مناہیں گے بلند رابیہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اور نیدہ نیدہ کے معنی آئیں گے پکارنے کے نورانی روشن کے معنی آئیں گے تو یہ نام رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں فیروز ان کا سوال ہے نیزبہ فاطمہ مطلب کیا ہے نیزبہ نام ہونہی مل پایا ہے ایک صاحب کا سوال اسلام علیکم شاہستہ نیم کے معنی کیا ہے والیکم السلام شاہستہ اکمار آئیں گے لیمرا لیمرا نام ہم نے کافی تلاش کیا یہ نہیں مل پایا مہمل معلوم ہوتا ہے ندیم خان ان کا سوال علیکم میں اپنی بیٹی کا نام چینج کر کے اشعال سے حیاء نور رکھ سکتا ہوں اور اس کا مطلب بھی ذرا بتائیے اللہ آپ کو عجر دے آمین والیکم السلام جی یہ حیاء نور رکھ سکتے ہیں حیاء کے معنی آئیں گے شرم کے نور کے معنی آئیں گے روشنی کے تو حیاء نور رکھ رہا سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے صاحب کا سوال علیکم کیا ہم بچی کا نام آزفہ رکھ سکتے ہیں کیا علیکم السلام آزفہ رکھ سکتے ہیں دیکھیں قرآن میں آتا ہے آزفتیل آزفہ قیامت جو ہے وہ نزدیک ہے یعنی آنے والی ہے تو آزفہ کے معنی آئیں گے آنے والی قریب تو اس کے معنی قریب کیا آتے ہیں قریب آنے والی تو یہ نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کیونکہ ساتھ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے باقی رکھ سکتے ہیں مرحہ رحمانی کا سوال ہے وحاب وحبان یعیش حزیل ارہاب لاہب حارب حدیر اور خدیر سب کے معنی بھی بتا دے پریز ان میں سے جو صاحب کے نیم سے ان کی بھی وضاعت کر دے پریز سر یہ سارے کمنٹس کے انسر دے دیجئے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گی دیکھیں پہرنا میں آپ نے پوچھا ہے وحاب وحاب یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے وحاب کے معنی آئیں گے بہت عطا کرنے والا بخشنے والا یہ سال لفظ ہوتا ہے وحاب یہ رکھیں گے ہم عبدالوحاب یہ نام اس نے اعتبار سے صحیح ہو رہا ہے وحبان وحبان کے معنی آتے ہیں اتی یا انعام وحبان اچھا نامے رکھ سکتے ہیں یعیش یعیش یہ صحابی کا نام گزرائے اور یعیش کے معنی آئیں گے ایک تو اس کے معنی زندگی کیا آتے ہیں اور ایک معنی شاباشی کیا آتے ہیں تو یعیش بہت اچھا نام ہے صحابی کا بھی نام ہے اور معنی بڑے اچھے ہیں حزیل حزیل یہ تابعی کا نام گزرائے صحابی کے بعد جن کا درجات ہے تابعی یہ ایک تابعی کا نام گزرائے حزیل یہ نام رکھ رہا سکتا ہے ارحاب جو لفظ ارحاب کہتے ہیں ایسا پرندے کو جو شکار نہیں کرتا تو یہ ارحاب نام رکھ تو سکتے لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے لہب کے مرائیں گے بھڑکنے والا اور اسی طریقے سے شولے والا یہ لہب کے مرائیں گے لہب ان سے اس کے معنی یہ بنا ہے اور حارب کے مرائیں گے چھیننے والا اور اسی طریقے سے گسے والا اور حدیث کے اندر حرب نام کو سب سے برا نام کہا گیا ہے اور حارب حرب سے بنا ہے تو یہ نام مناسب نہیں ہے حدیر حدیر نام آپ نے پوچھا یہ کوئی نام نہیں ہے اور خدیر لکھا خدیر نہیں ہوتا ہے قدیر ہوتا ہے قدیر کے معنی قدرت والا اور یہ بھی اللہ کا نام ہے تو عبدالقدیر نام رکھیں گے جی یہ نام آپ کے ہو گئے اور اس کے بعد میں ایک انہی کا سوال ہے علائنا اینڈ زینیہ کا مطلب بھی بتا دے علائنا دیکھو یہ علائنا آپ میں لکھائے علیانہ ہوتا ہے علیانہ کے معنیاتے ہیں بلند کی ہے تو علیانہ رکھ سکتے ہیں زینیہ زینیہ کے معنیاتے ہیں زینت والی خوبصورت یہ اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ایک صاحب صرفراز قاضی ان کا سوال ہے عزیزہ نام لکی کا رکھ سکتے ہیں جی عزیزہ رکھ سکتے ہیں عزیزہ کے معنیاتے ہیں دوست کے اور اس طریقے سے غالب کے بھی اس کے معنیاتے ہیں تو عزیزہ نام صحیح رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال علیہ السلام علیکم عزین نام کا مطلب بتائے عزین نام یہ مناسب نہیں ہے یہ ہم نے کافی دراش کیا اس وزن پر نہیں مل پایا ہے عزین ایک لفظ ہوتا ہے عزین کے معنی جماعت کے آتے ہیں گیروہ کے لیکن عزین کے کوئی معنی یہ نہیں مل پایا ہے اور ایک اجھر مجاورین کا سوال علیہ السلام علیکم مفتی صاحب عرش شفا نام کے معنی بتا دے آپ نے کہا تھا کہ یہ نام مناسب نہیں ہے بھٹ یہ تو عرش اور شفا ان دو ناموں سے بنتا ہے پھر کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں پریز ریپلے دیا علیکم السلام عرش شفا آپ نے کیسے بنا دیا عرش اور شفا جب عرش آپ نے لکھ دیا تو عرش میں شین آ گیا اب شفا الگ سے کیسے بنا دیں گا عرش اس کے بعد میں فا ہو جائے گا تو عرش شفا اس سے نہیں بنا یہ بالکل عجیب نام آپ نے بنا اس طریقے سے کوئی نام نہیں بنتا ہے یہ مناسب نہیں ہے یہ آپ کی کچھ کمینٹس تھی جو میں نے محفوظ کی تھی جن لوگوں کے کمینٹس کے جواب نہیں آئے وہ دوبارہ کمینٹس کر لیں انشاءاللہ ان کے اگلی بیڈیو میں ان کے سوال کے جواب دے دیا جائیں گے فقط واللہ ہو عالم